تو اس مووی میں ایک لڑکی ہوتی ہے جو کی کافی لوگوں کے ساتھ انٹیمیٹ ہو چکی ہوتی ہے بھر کسی لڑکے کے ساتھ اسے یہ سیٹسپیکیسن نہیں ملتا تو چلے دوستو کرتے ہیں ویڈیو کی شروعات میں ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کا نام لیلا ہوتا ہے یہ لڑکی سیلپ سرویس دے رہی ہوتی ہے لیکن وہ لڑکے سے سیٹسپیکیسن نہیں ہو پاتا تو اس لئے اپنے کپڑے پیر کر باہر نکل جاتی ہے اور پھر یہ ایک کلب میں جاتی ہے جہاں پر یہ ووس روم میں پانی پینے کے لیے چلی جاتی ہے اس کے بعد جب لیلا پانی پی رہی ہوتی ہے تو وہاں پر ایک لڑکا آتا ہے جو کی پانی پینے میں اس کی مدد کرتا ہے اور اس کے ہوتوں کو ٹچ کرتا ہے اس کے بعد یہ دونوں اپنے کلب میں واپس آ جاتے ہیں اس لڑکے کا نام ڈیویڈ ہوتا ہے کچھ ٹائم بعد لیلا کچھ لڑکوں کے ساتھ ڈانس کر رہی ہوتی ہے دوسری طرف ڈیویڈ بھی اپنی گل پھرینڈ کے ساتھ ڈانس کر رہا ہوتا ہے یہ دونوں ڈانس الگ الگ کر رہے تھے لیکن دیکھ ایک دوسرے کو ہی رہے تھے تب ہی لیلا اپنے چارڈ ڈانس کرنے والے لڑکے کو باہر لے کر جاتی ہے اور اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہوتی ہے یہ سب ڈیویڈ اپنی کار سے دیکھ رہا تھا اور اسے بہت بورا لگتا ہے ڈیویڈ کے ساتھ اس کی گل پھینڈ وکٹوریا بھی ہوتی ہے اور پھر وکٹوریا اور ڈیویڈ بھی سیکس کرنے لگتے ہیں سیکس کے دوران بھی ڈیویڈ اور لیلا ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اگلے دن جب لیلا اپنے کام پر نکلتی ہے تو اسے ڈیویڈ کی گاڑی دکھائی دیتی ہے اسے گاڑی کے آس پاس کوئی دکھائی نہیں دیتا لیکن ڈیویڈ یہ سب اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھ رہا ہوتا ہے اس لئے وہ لیلا کا پیچھا کرنے لگتا ہے جب لیلا کو پتا چلتا ہے کہ ڈیویڈ اس کا پیچھا کر رہا ہے تو وہ بھاگنے لگتی ہے اور پھر اس کے پیچھے ڈیویڈ بھی بھاگنے لگتا ہے اور بھاگتا بھاگتے ہیں دونوں ایک پارک میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ایک بڑا سا پائپ پڑا ہوا تھا ڈیویڈ اس پائپ میں بیٹھ جاتا ہے کچھ دیر بعد لیلا بھی اس میں بیٹھ جاتی ہے کچھ ٹائم تک تو یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہی رہتے ہیں لیکن کچھ ہی ٹائم بعد ڈیویڈ وہاں سے چلا جاتا ہے پھر لیلا اسے دیکھتی ہے تو ڈیویڈ وہاں پر کہیں نہیں دکھائے دیتا اس کے بعد لیلا بھی اپنے گھر پر چلی جاتی ہے پھر کچھ دن بعد جب لیلا پارک میں بیٹھ ہی ہوئی ہوتی ہے تو وہاں پر ڈیویڈ آتا ہے ڈیویڈ اس کو اپنے گھر چلنے کے لیے بولتا ہے اس کے بعد لیلا بھی ڈیویڈ کے گھر چلی جاتی ہے یہاں پر وہ ڈیویڈ کی چیزوں کو چھیڑتی ہے اس کے بعد یہ دونوں انٹی میٹ ہوتے ہیں اور جب یہ پوری طریقے سے انٹی میٹ ہو جاتے ہیں تو ڈیویڈ لیلا سے اس کا نمبر مانگتا ہے اور لیلا دے دیتی ہے اس کے اگلے دن جب لیلا اپنے ورکنگ پیلیس پر ہوتی ہے تب وہ وہاں پر وکٹوریا کو دیکھتی ہے تب وکٹوریا اس سے بولتی ہے کہ تم ڈیویڈ سے دور رہو وہ لڑکیوں کا یوج کرتا ہے اور اس کے بعد پھر چھوڑ دیتا ہے وکٹوریا سے یہ باتیں سن کر لیلا کو کافی جاتا برا لگتا ہے اور یہ باتیں جاننے کے لیے وہ ڈیویڈ کے گھر چلی جاتی ہے گھر پہنچنے کے بعد وہ ڈیویڈ سے کچھ پوچھ تو نہیں پاتی الٹا اس کے ساتھ انٹی میٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد جب انٹی میٹ ہونے کے دوران لیلا صبح ہی اٹھتی ہے تو وہاں پر اسے ڈیویڈ دکھائی نہیں دیتا وہ ڈیویڈ کو آس پار ڈھونڈینے لگتی ہے تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ ڈیویڈ بات روم میں اپنے بوڑھے پاپ کو نہلا رہا ہو یہ سب دیکھ کر لیلا کو ڈیویڈ کے لیے اچھا لگتا ہے اور اسے اس سے پیار ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ دونوں ساتھ ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں ایک بار ڈیویڈ اور لیلا ایک کلب میں جاتے ہیں جہاں پر لیلا کافی زیادہ ڈرنک کر لیتی ہے اور پھر وہ دوسرے لڑکوں کے ساتھ ڈانس کرنے لگتی ہے یہ سب دیکھ کر ڈیویڈ کافی زیادہ پریسان ہو جاتا ہے اور پھر وہ لیلا کو کھیچ کر اپنے گھر لے آتا ہے اور ایک بار پھر سے دونوں یہاں پر انٹی میٹ ہوتے ہیں اس کے بعد ڈیویڈ لیلا سے پوچھتا ہے کہ ایسی کون سی چیز ہے جو میں تمہیں نہیں دے پا رہا ہوں جس سے تم نینے لڑکوں کے ساتھ انٹی میٹ ہوتی ہے اس کے بعد ڈیویڈ لیلا سے بولتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ پوری جنگی بتانے چاہتا ہوں اس کے بعد لیلا پوچھتا ہے کہ کیا ہوا تو اس کے بعد کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کیا ہوا ہے ایک بار جب ڈیویڈ رات کے سمیں اپنے ڈیڈ کو نہلا کر سلا دیتا ہے اس کے اگلے دن وہ صبح دیکھتا ہے کہ اس کے ڈیڈ کی ساسے تھم چکے ہیں اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے ہیں ایسے میں ڈیویڈ کافی زیادہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ کافی زیادہ روتا بھی ہے کچھ ٹائم بعد لیلہ اس کے گھر پر پھر سے آتی ہے اور وہ پھر سے ڈیویڈ کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ڈیویڈ اس بار کچھ بھی نہیں کر پاتا اور الٹا لیلہ پر ہی گسے ہو جاتا ہے اور وہ اسے اس کے گھر سے جانے کے لیے بولتا ہے تو لیلہ کو ان سب باتوں کا برا نہیں لگتا لیکن پھر بھی وہ اس کے گھر سے چلی جاتی ہے کچھ دنوں تک لیلہ ڈیویڈ کے صدمے میں رہتی ہے لیکن کچھ دنوں بعد وہ پھر سے اسی وے میں آ جاتی ہے یعنی کہ نئے نئے لڑکوں کے ساتھ انٹیمیٹ ہونا کلب جانا ڈانس کرنا لیکن ان سب لڑکوں کے ساتھ اسے وہ سب مجھا نہیں مل پاتا جو کہ اسے ڈیویڈ کے ساتھ سیٹسفیکیشن ملتا ہے اسی لئے وہ کچھ ٹائم بارڈ ڈیویڈ کے گھر چلی جاتی ہے لیکن ڈیویڈ اسے وہاں پر نہیں ملتا ہے پھر وہ ایک کلب میں جاتی ہے جہاں پر وہ ڈیویڈ کو دیکھتی ہے تب ہی وہ ڈیویڈ کے پاس جا کر اس کے ساتھ ڈانس کرنے لگتی ہے لیکن ڈیویڈ اب اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتا اس لئے وہ لیلہ کو وہاں سے چلے جانے کے لئے بولتا ہے اور لیلہ وہاں سے چلی جاتی ہے ایک دن لیلہ کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ انٹیمیٹ ہو رہی تھی لیکن وہ لڑکا اسے سیٹسفیکیشن نہیں دے پاتا تب ہی لیلہ اسے بولتی ہے کہ تم یہاں سے پینٹ پیر کر اپنی نکل جاؤ دوسری طرف ہم ڈیویڈ کو بھی ایک دوسری لڑکی کے ساتھ انٹیمیٹ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں لیکن ڈیویڈ بھی اس لڑکی سے سیٹسفائن نہیں ہو پاتا ایک دن ڈیویڈ اپنے گھر کے باہر بیٹھا ہوا ہوتا ہے تب ہی وہ لیلہ کو وہاں سے گجرتا ہوا دیکھتا ہے اس کے بعد ڈیویڈ لیلہ کا پیچھا کرنے لگتا ہے لیلہ اپنی فرینڈ کی سادھی میں جا رہی ہوتی ہے جب دونوں ملتے ہیں اس سے پہلے ڈیویڈ کچھ بول پاتا تو لیلہ کی فرینڈ لیلہ کو لے جاتی ہے اس کے بعد ڈیویڈ دیکھتا ہے کہ لیلہ ایک بوڑھے آدمی کے ساتھ ڈانس کر رہی ہوتی ہے اس کے بعد ڈیویڈ لیلہ کے پاس جا کر ڈانس کرنے کی کوسس کرتا ہے لیکن لیلہ ڈیویڈ کو اگنور کرنے لگتی ہے اور لیلہ بھاگتے ہوئے اپنے گھر پر پہنچ جاتی ہے اس کے بعد ڈیویڈ لیلہ سے بولتا ہے کہ لیلہ میں تمہارے بینا نہیں رہ سکتا اور میں تم سے کافی زیادہ پیار کرتا ہوں تب ہی لیلہ اس کی باتوں میں آ جاتی ہے اور پنگھل جاتی ہے اور پھر اس کے بعد لیلہ کنڈی کھول لیتے ہیں پھر یہ دونوں آپس میں کس کرتے ہیں اور دھیرے دھیرے انٹیمیٹ ہونے لگتے ہیں اور اسی رومانٹک سین پر یہ مویی ختم ہو جاتی ہے دوستو کر میں اس مویی کی بات کروں تو اس میں کافی زیادہ رومانٹک سین ہے یعنی کہ بلکل ہی اسی طریقے کے سین ہے کوئی وہ نہیں کیونکہ یہ 18 پلس مویی ہے اور کر آپ کو کمپلیٹ مویی دیکھنی ہے تو آپ کہیں پہ بھی جا کر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو ویسے میں نے یہاں پر کوئی ایسے اوکورڈ سین نہیں ڈال لے ہیں کیونکہ یوٹیوب پھر کوپی رائٹ دے دیتا ہے تو چلی دوستو ابھی تک کے لیے ملتا ہوں جاتا کھا ہے سسکرائب کر کے جا